میں ہوں حکیم علی اور آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں گوند کتیرہ کے بارے میں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا گوند کتیرہ کے فوائد گوند کتیرہ کا صحیح استعمال اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا اگر گوند کتیرہ کو آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں یا غلط ریکے سے استعمال کرتے ہیں تو اس کے سائیڈ افیکٹس کیا کیا ہو سکتے ہیں گوند کتیرہ کا مزاج سرد ہوتا ہے گوند کتیرہ کا درخت ہوتا ہے درخت کے تنوں پر کٹ لگا دیے جاتے ہیں کچھ دیر بعد ان سے گاڑا سیال نکلتا ہے جو کچھ دیر بعد خود با خود جم جاتا ہے یہ گوند کتیرہ ہوتا ہے گوند کتیرہ زردی مائل سفید ہوتا ہے بہت سخت ہوتا ہے اور دیکھنے میں کرسٹل کی ماند لگتا ہے اب بات کر لیتے ہیں گوند کتیرہ کے فوائد کے بارے میں گوند کتیرہ طاقت کا خزانہ ہے اگر گرمیوں کے موسم میں گوند کتیرہ کا استعمال کیا جائے تو بہت زیادہ فوائد رکھتا ہے جسم کی گرمی دور کرتا ہے گرمی کے اثرات سے بجاتا ہے ڈی ہائیڈریشن نہیں ہونے دیتا ہے اگر آپ گرمی کے موسم میں گوند کتیرہ کا استعمال کرتے رہے ہیں تو انشاءاللہ لو وغیرہ بھی نہیں لگتی مردوں اور عورتوں کے مقصود امراض میں گوند کتیرہ بہت زیادہ مفید ہے خواتین کے مقصود امراض میں اگر گوند کتیرہ کا استعمال کروایا جائے تو بہت زیادہ فائدہ پنچاتا ہے خواتین میں نسوانی حسن بڑھانے کے لیے بھی گوند کتیرہ استعمال کیا جاتا ہے گوند کتیرہ استعمال کرنے سے آپ لمبے عرصے تک جوان رہیں گے آپ کی سکن پر جھوریاں وغیرہ نمودار نہیں ہوں گی خاص کر وہ لوگ جن کے گھٹنوں سے اٹھتے یا بیٹھتے وقت آوازیں آتی ہیں وہ گوند کتیرہ کا استعمال لازمی کریں گوند کتیرہ آپ کے جوائنس کی لبرکیشن کو بڑھاتا ہے گوند کتیرہ آپ کے حاسمے کو بہتر کرتا ہے آپ کے مدے کے لیے بہت اچھا ہے گوند کتیرہ کا استعمال اندرونی زخموں کو ہیل کرنے میں مدد دیتا ہے گوند کتیرہ کا استعمال آپ کی آنکھوں کی روشنی کو بڑھاتا ہے اب میں آپ کو گوند کتیرہ کے استعمال کا صحیح طریقہ بتاتا ہوں گوند کتیرہ آسانی سے کسی بھی پنساری کی دکان سے مل جاتا ہے گوند کتیرہ سخت قسم کے دانوں کی شکل میں ہوتا ہے آپ نے پندرہ سے بیس گرام گوند کتیرہ جو کہ آپ کے انگری کے جو پوٹا ہوتا ہے اس سائز کا آپ نے ایک دانہ یا اگر چھوٹے دانے ہیں تو آپ دو دانے گوند کتیرہ کے لے لیں گے اور ان کو کسی برتن میں پانی ڈالنے کے بعد اس میں بھگو دیں گے گوند کتیرہ کو آپ نے پوری رات بھگو کر رکھنا ہے جس برتن میں آپ نے گوند کتیرہ کو بھگونا ہے اس کا سائز اچھا خاصہ ہونا چاہیے کیونکہ گوند کتیرہ اپنے سائز کے مقابلے میں کئی گونہ زیادہ پھولتا ہے ایک چیز یاد رکھئے گوند کتیرہ کو آپ نے اچھی طرح سے بھگونے کے بعد ہی استعمال کرنا ہے اگر آپ نے صحیح طرح نہیں بھگویا ہوگا اور گوند کتیرہ استعمال کر لیں گے تو آپ کے میدنے میں جا کر پھول لے گا جو کہ آپ کو نقصان پنچا سکتا ہے گوند کتیرہ کو آپ کسی بھی شربت یا مشروب میں استعمال کر سکتے ہیں میں عام طور پر شربت دودھ یا ملک شیک وغیرہ میں استعمال کرنے کو پریفر کرتا ہوں اگر منگو یا بنانا ملک شیک میں گوند کتیرہ کو استعمال کیا جائے تو ملک شیک کا ذائقہ دوبارہ ہو جاتا ہے گرمیوں کے موسم میں اگر سندل کے شربت میں گوند کتیرہ کو ڈال کے استعمال کیا جائے تو میدے اور جسم کو بہت زیادہ تھندک منچاتا ہے یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کمرشل لیول پر گوند کتیرہ کو چیزوں کو گاڑا کرنے کے لیے بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے عام طور پر جو چوکلٹس آپ کھاتے ہیں اس میں گوند کتیرہ شامل ہوتا ہے جو جیلی ملتی ہے بزار میں اس میں بھی گوند کتیرہ ہوتا ہے آئس کریم میں گوند کتیرہ ہوتا ہے ان تمام چیزوں کو گاڑا بنانے کے لیے گوند کتیرہ کو استعمال کیا جاتا ہے ہر عمر کے افراد گوند کتیرہ کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں شوگر اور بلیڈ پریشر کے مریض بھی گوند کتیرہ کو استعمال کر کے فائدہ حانسل کر سکتے ہیں لیکن ایک چیز یاد رکھئے آپ نے ایک ہفتے میں تین بار سے زیادہ گوند کتیرہ کا استعمال نہیں کرنا دوستو اب میں آپ کو گوند کتیرہ کے کچھ سائیڈ افیکٹس کے بارے میں بتا دیتا ہوں اگر ضرور سے زیادہ یا غلط ریکے سے گوند کتیرہ کا استعمال کیا جائے تو یہ کچھ سائیڈ افیکٹس بھی رکھتا ہے جیسا کہ میں نے اوپر بتایا گوند کتیرہ کا مزاج سرد ہوتا ہے اس لیے اگر آپ کو نزلہ زکام وغیرہ یا فلو وغیرہ ہے تو قطن گوند کتیرہ کا استعمال نہ کریں یہ آپ کے فلو کو بڑھا دے گا گوند کتیرہ کا استعمال اسی وقت کرنا چاہیے جب تک سورج نکلا ہوا ہے سورج ڈھلنے کے بعد گوند کتیرہ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے جن لوگوں کو قبض وغیرہ رہتی ہے وہ قطن گوند کتیرہ کو استعمال نہ کریں حاملہ خواتین اور فیڈنگ مادرز بھی گوند کتیرہ کو استعمال نہ کریں اس کے علاوہ وہ افراد جو مٹاپے کے شکار ہیں وہ بھی گوند کتیرہ کو احتیاس سے استعمال کریں اگر وہ زیادہ گوند کتیرہ کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کا وزن بڑھانے کا سبب بن سکتا ہے دوستو آج آپ کی توجہ ایک بہت زیادہ حساس معاملے کی طرف دلانا چاہوں گا دوستو میں حکیم ہوں سالوں کی پڑھائی کے بعد میں نے اپنی ڈگری ہانسل کی تھی اس کے بعد کئی سینئر حکیموں کی شگردی کی ہے ان سے ایکسپیرینس ہانسل کیا ہے اس کے بعد ہی میں نے لوگوں کا علاج شروع کیا تھا اور آج تک میں سیکھتا چلا آ رہا ہوں لیکن مجھے بہت زیادہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر اور کچھ ایسی ویب سائٹ پر کچھ ایسے لوگ آ کر بیٹھ گئے ہیں جن کو ٹیب کا یا ڈکٹری کا علیف بے تک نہیں پتا اور وہ لوگوں کو ٹپس دے رہے ہیں وہ لوگوں کو مختلف ریمڈیز دے رہے ہیں لوگوں کو وہ انفرمیشن دے رہے ہیں جن کا ان کو بھی نہیں پتا میڈیا یا نیٹ وغیرہ سے انفرمیشن لیتے ہیں اور بینہ تصدیق کے بینہ سوچے سمجھے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں وہ لوگوں کی صحتوں کے ساتھ کھیر رہے ہیں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ انہی ویڈیو پر یا انہی ویب سائٹ پر توجہ دیں جن کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ یہ کوئی ڈاکٹر ہے یا یہ کوئی حکیم ہے ہر کسی کی دی ہوئی ٹپ پر یا ہر کسی کی دیے ہوئے نسکے پر عمل کرنے سے آپ اپنی صحت کے ساتھ کھیر رہے ہوتے ہیں آپ اپنی زندگی کو دباہ کر رہے ہوتے ہیں بس یہی کہنا چاہ رہا تھا اور ایک اور ریکویسٹ تھی کہ آپ ہماری ویڈیوز کو شیئر ضرور کیا کریں اور جو لوگ اس چینل پر نہیں آیا کریں وہ لال بٹن دباہ کر سبسکرائب بھی کر لیا کریں اس کے بعد ایک بیل کا ایک ایک اون آتا ہے یعنی نوٹیفکیشن کا بٹن آتا ہے اس کو بھی کلک کر دیا کریں اس ویڈیو کو آپ نے لائک بھی کرنا ہے اور ہر سوشل نیٹورک پر شیئر بھی کرنا ہے حکیم علی اجازت چاہتا ہے